قرآن پڑھنے کا اثر ہے قرآن سننے کا سارے بولیں قرآن پڑھنے کا قرآن سننے کا ہمارا نا دل کا کاسا ٹیڑا ہے ہماری گلتیوں کی وجہ سے نا ٹھوکر لگ گئے نا ہمیں ٹھوکر لگتی ہے تو پیالہ دودھ کا گر جاتا ہے ٹیڑا ہوتا ہے تو گرتا ہے نا ٹھوکر لگی ہے یہ شکر ہے اللہ کا کہ پیالہ ہے ابھی بچا ہوا ابھی پیالہ ٹوٹا نہیں ہے ہے تھوڑا ٹیڑا ہو گیا ہے بہت ذرا اسے سیدھا کرنا ہے اسے تھوڑا سا نا اسے سیدھا کر کے قرآن سنوں گے تو اللہ اپنی رحمت انڈیل دے گا اللہ اپنا کرم انڈیل اسے سیدھا کرو کاسا ہے دل کو سیدھا کر کے قرآن سن اور سیدھا کر کے قرآن پڑھ قرآن اثر کرے گا قرآن حضرت فاروق عاظم کے ہاتھ میں تلوار تھی گھر سے نکلے کہنے لگے آج میں اس محمد کا خاتمہ کر دوں گا ماذا اللہ اس نے گھر گھر فساد پیدا کر دیا تلوار لے کے ابو جال نے نا غصہ دلایا کہنے لگا مکہ میں کوئی شورما نہیں بچا جو مصطفیٰ کو قتل کر دے ماذا اللہ سو سر خوٹ ملیں گے جناب عمر کہتے ہیں تلوار پکڑی اور یہ سویر کی بات ہے ابھی رات کو نبی پاکعبے کا غلاو پکڑ کے کہہ رہے تھے اللہم آیوزیل اسلامہ بے اسلام عمر ابن خطاب یا اللہ اسلام کو عزت دے دے عمر کو کلمے کی توفیق دے دے رات حضرت عمر کہتے ہیں دن چڑھا تو تلوار لے کے نا میں باہر نکلا میں نے کہا آج میں چھوڑوں گا نہیں ہر گھر میں فساد ماذا اللہ ہر گھر میں لڑائی فرماتے ہیں رستے میں حضرت عرکم بن زید مل گئے کہنے لگے کدھر جا رہا ہے میں نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا کہنے لگے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے تجھے در جا رہا ہے نا ادھر بعد میں جانا پہلے اپنے اپنے گھر کی پہلے خبر لے کہنے لگے میرے گھر کیوں کیا ہوا کہنے لگے تیری بہن فاطمہ بن تے خطاب اور تیرا بہنوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑ چکے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے حضرت عمر فرماتے میں گیا بڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں آگلا گئی میں سردار مکہ کا اتنا سخت گیر آدمی میرے گھر میں اسلام آگئے فرماتے میں نے جا کے نا اپنی بہن کے گھر کی طرف روح کیا دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ میں نے کہا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی نے کہا کہ فاطمہ تیرا بھائی بڑا سخت ہے فرماتے ہیں میری بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیئے میرے بھائی جو تھے وہ میرے بہنوئی ایک دروازے کے پیچھے چھوپ گئے فرماتے ہیں میری بہن سامنے کھڑی ہے پیار بھی بڑا تھا میں نے جاتے ہی کہا کیا کر رہی تھی توجہ ہے آپ کی علامہ نے محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یہاں رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے انہوں نے لگی کیا کر رہی تھی حضرت فاطمہ خموش ہے زمر کہتے ہیں میں نے ڈانڈ کے بولتی کیوں نہیں کیا کر رہی تھی میں نے کہا قرآن پڑ رہی تھی قرآن پڑ رہی تھی کہا تجھے پتا نہیں تجھے میرا پتا نہیں فرمایا سارا ہی پتا ہے کہا تجھے جانتی نہیں لات و منات کو برا کہتے ہیں فرمایا وہ بات کی باتیں تھی وہ جاننے نہ جاننے کی باتیں ہیں دوستو توجہ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بہن اس جلال اس روب اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے ایک تھپڑ مارا بہن کے مو پہ میری بہن ادھر جا کے گری فرماتے ہیں کپڑے چھاڑ کے کھڑی ہوئی کہنے لگی عمر ایک تھپڑ نہیں تو ایک ہزار مار تو ایک ہزار مار لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں گی فرماتے ہیں کہ میں نے میرے ہاتھ میں تلوار تھی میں نے دستے کی طرف سے نا دستے کی سائٹ سے تلوار بہن کو ماری زور زور سے سر سے خون نکلایا فرمایا میں اپنے بہنوئی کی بڑی عزت کرتا تھا میرا بہنوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے میں نے زور زور سے دو تلوار کی پشتیں اس کے سر پہ بھی ماری خون نکلا پھر میری بہن آگے ہوئی پھر مارا ماتے ہیں جب خون نکلا نا بہن کا تو میری بہن نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہا عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس کا ہی میری رگوں میں بھی ہے اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تُو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تُو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ توجہ ہے آپ کی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سنیں بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی پاک پہ نازل قرآن سنا تو جب میری بہن نے اسے جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں میں بھی اسی ماں کی بیٹی ہوں میں بھی اسی قبیلے کی ہوں خبردار تو ترش روح ہو کے گالی ہزار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے فرمایا تُو چارہ کر ٹیل لگا لیکن تُو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا حضرت عمر فرماتے ہیں بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا بہن کا جلال دیکھا تو میں میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑ رہی تھی مجھے دکھاؤ جارہ کیا پڑ رہی تھی فرماتے ہیں میری بہن کہنے لگے تُو کافر ہے جا پہلے وضو کر کے آ جا غسل کر کے آ جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پہن کیا پہلے تیار ہو کے آ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا میری بہن نے جھولی میں صفحے رکھے قرآن پڑے بہن سنے بھائی اللہ تقدیر بدل دیتا ہے قرآن پڑے بہن اور سنے بھائی قرآن پڑے بھائی اور سنے بہن اللہ تقدیر لیکن آج بہن بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں نا یہ تو رواج ختم ہو گیا نا وہ قوم جو کل لڑتی تھی لنگی شمشیروں کے ساتھ وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ محاذ اللہ نعوذ باللہ استقفر اللہ ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا حضرت عمر فرماتے ہیں بہن نے قرآن پڑا میں نے قرآن سنا پتہ نہیں قرآن میں کیا لذت سی میں رو رو کے بہال ہو گیا فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا آج قرآن سنا جب اللہ کا قرآن پڑا جاتا ہے جو رسول پہ آیا تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں فرمایا میں رو رو کے بہال ہو گیا میری بہن کہنے لگی بھائی کیا پروگرام ہے میں نے کہا مجھے بھی لے چلو مجھے بھی لے چلو کہا چلو فرمانے لگے ذرا ٹھہر جاؤ میرے نہ آت باندھو رسیوں کے ساتھ نہ میرے ہاتھ پیچھے میرے آت باندھ لو گلے میں میری تلوار لٹکا لو میں مارنے آیا تھا اب میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں مجرم بن کے اور ہمارے شایق فرمایا کرتے تھے استاذ اگرامی حضرت عمر فرمانے لگے مجھے مارتے مارتے لے کے جاؤ میں چونکہ مارنے آیا تھا نا مجھے اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے حضرت عمر نے کہا کروں آیا سا مار مکاونے نو کروں آیا سا مار مکاونے نو ان میں نو مار دے مار دے لے چلو متے عمر دی عمر برباد ہووے جتے عمر سوار دے لے چلو کروں آیا سا مار مکاونے نو ان میں نو مار دے مار دے لے چلو مت عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے مت عمر دی عمر برباد ہوئے جتھے عمر سوار دے فرماتے ہیں جب پہنچے نا دارے ارکم میں تو دروازے پہ حضرت عمیر حمزہ کڑے تھے حضرت عمیر حمزہ ایک شخص کہنے لگا حضرت عمیر حمزہ سے عمر آ رہا ہے فرمایا آنے دو کہا حضور وہ تلوار بھی کلے میں لٹک رہیا فرمایا آنے دو وہ اگر عمر ہے تو میں بھی عمیر حمزہ ہوں وہ اگر عمر ہے تو میں اللہ رسول کا شہر آنے دو کہا آپ کیا کریں گے قادم ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا اسی کی تیگ سے سر کٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا میں آنے تو دو آنے دو عمر کو حضرت عمر آئے دروازے میں داخل ہوئے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شور سنا فرمایا کون ہے دروازے پہ فرمایا عمر حضرت عمر اٹھے تیزی سے چادر گھر گئی چادر عمر تیزی سے اٹھے کھول دو دروازہ حضور عمر کے گلے میں تلوار ہے فرمایا پھاٹا کھول دو یا رسول اللہ عمر آپ کا دشمن فرمایا کھول دروازہ کہا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا فرمایا کھول دروازہ یا رسول اللہ ابو جال کا رشت فرمایا کھول دروازہ حضور ماجرہ کیا ہے فرمایا وہ اپنے آپ نہیں آیا میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے میں نے مانگ کے لیا ہے میں نے مانگ کے لیا وہ اپنے آپ تھوڑا آیا ہے مانگ کھولا دروازہ آنے دو حضرت عمر جھاٹ سے دروازہ کھلا نا فسول پاک سامنے کڑے ہو گئے کیا منظر تھا ابو بکر فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا حضرت عرکم فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا میرے حبیب کی گردن تنی ہوئی ہے آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں پر نیچے نہیں گرتے آنسو بھرے ہیں آنکھوں لیکن نیچے ٹپکتے نہیں میرے حسول پاک آگے بڑھے عمر کی گردن چکی ہوئی ہے عمر اوپر نہیں دیکھتے حضور آگے بڑھے جا کے حضرت عمر کا کندہ زور سے ہی لایا فرمایا کیا بروگرام ہے تیرا کیا ارادہ ہے تیرا بول حضرت فاروق اعظم آنکھ یوں اٹھا کے کہاں نہ لگے سونے آپ بس اب کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے سونے آپ کلمہ پڑھنے کا سہابہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا پتہ نہیں حضور کا اتنا جوش ہم نے کبھی نہیں دیکھا نبی پاک کو نعرہ لگاتے ہیں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جب عمر نے کہا نا سونے آپ کلمہ پڑھنے آیا ہوں فرماتے ہیں رسول پاک کے جو آنسو بندے ہوئے تھے نا وہ ٹپ سے نیچے گرے اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے ہیں حضور نے جب اللہ اکبر کا تو سارے سہابہ بھی کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صدا تکبیر کی گونجی پہاڑوں پر چٹانوں پر فرشتوں نے سنے نعرے زمین کے آسمانوں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نبی پاک نے فرمایا میں اپنے نعرے لگاؤں تو اچھی بات نہیں میں نے اللہ کا نعرہ لگا دیا میرے نعرے لگانے والا عمر آ گیا ہے میں نے اللہ کا نعرہ لگا دیا اب تم دیکھنا یہ نگر نگر میرے نعرے لگائے گا یہ گلی گلی میرے نعرے لگائے گا یہ کریا کریا میرے نعرے لگ یا رسول اللہ کدر کدر فرمایا یہ مکہ کی بادیوں میں بھی میرے نعرے لگائے گا یہ مدینہ کے سہراؤں میں بھی میرے نعرے لگائے گا بدر چمکے گا تو عمر میرا نعرہ لگائے گا اہد میں تلواریں برسیں گی تو عمر میرا نعرہ لگائے گا اور فرمایا زندگی رہے گی تو عمر پھر بھی میرے نعرے لگائے گا اور جب دنیا سے جائے گا تو پھر بھی میرے ہی نعرے لگاتا جائے گا یہ دیکھ لے نا تم حضور نے گویا عالم تصور میں جواد دیا کہ میرے نعرے لگانے والا آگے ہیں نا حضرت عمر قرآن پڑھ کے مومن ہو گئے اب یہ ہے کہ قرآن سے پیار نہیں چھوڑا قرآن سے پیار حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں جناب عمر جب امیر المومنین تھے نا عمر امیر تھے جناب عمر امیر تھے تو میں آتا نا تو میں قرآن بڑا سونا پڑتا تھا میری آواز میں بڑی لذت تھی شرور تھا کیف تھا حضرت عمر مجھے کہتے وَذَكِّرْنَ رَبَّنَا يَا عَبَا مُوسیٰ ابو موسیٰ ذرا مجھے میرا رب تو یاد کرا دے ذرا مجھے میرا رب تو فرماتے ہیں میں کہتا حضور آپ کوئی رب بھول گیا ہے تو فرماتے ہیں چلی یار قرآن پڑھ چلی یار حضرت عبو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا رہتا عمر روتے رہتے میں قرآن پڑھتا رہتا عمر آنسو بہاتے رہتے فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ رات پہ سناٹا تھا عمر نے پیغام بھیجا فرمایا ابو موسیٰ میرے گھر تو آ فرماتے ہیں میں گیا تو مجھے کہا جی یار میرا دل کر رہا ہے تو مجھے قرآن سنا میرا دل کرتا ہے تو مجھے قرآن سنا میرے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی جناب ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں میں قرآن پڑھنے لگا عمر رونے لگا فرماتے ہیں میں نے تھوڑی سی آیتیں مکمل کی تو عمر کرنے لگے تھوڑا اور پڑھ میں پڑھتا رہا عمر روتے رہے میں نے اختتام کیا تو فرماتے ہیں یار اور پڑھ میں نے اور پڑھا عمر اور روئے فرماتے ہیں میں نے آزاب کی آیتیں سورہ غود شروع کی تو عمر تڑپنے لگا میں چپ کر گیا فرماتے ہیں نا تو پڑھتا جا فرماتے ہیں عمر کامتا ہے کامتا ہے فرماتے ہیں جب میں نے تھوڑی آیتیں اور پڑھی تو عمر بیٹھے تھے بھی ہوشوں کے گر پڑے فرماتے ہیں پانی گرایا آنکھ کھلی تو کہنے لگے یار قرآن سن کے میرا دل بڑا ڈرہ ہے میری بخشش کی دعا مانگو سارے میرے بخشش کی دعا کرو ہمارا بھی دل ڈرے قرآن سن کے دعا کرو اللہ ہمارے دلوں کو تھنڈا کرے اللہ دلوں کو نرم کرے اللہ دلوں کو گداز کرے قرآن پڑھ کے قرآن سن کے اللہ کرے ہمیں بھی رونا